امی رومان امی رومان جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی والدہ تھی تو ان کا خاندانی پس سے منظر دیکھیں ان کا نام زینب تھا بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام داد تھا لیکن امی رومان کا لقب نام پر غالب آ گیا اور وہ اپنے اسی لقب سے مشہور اور معروف ہو گئی یعنی ان کا نام کم ہی لوگ جانتے تھے اپنے لقب ان کا لقب رومان تھا تو اسی کے نام سے یہ مشہور ہو گئی والد کا نام آمیر بن اویمر تھا زمائن جہلیت میں امی رومان کی شادی حارس بن سنجزہ اجزی کے ساتھ ہوئی جن کیا اپنی قوم میں بڑا بلند مقام اور مرتبہ تھا یعنی کافی بڑا ان کا مرتبہ تھا امی رومان نے ایک بیٹے کو جنم دیا جن کا نام تفیل بن حارس رکھا گیا یعنی انہی سے ان کا بیٹا ہوا تفیل بن حارس اور یہ خاندان جزیرت العرب کے صدات نامی مقام پر رہتے تھے پھر حارس اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوئے اور مکہ میں ریایش اختیار کر لی یعنی وہاں سے نکل کر یہ کہاں رہنے لگے مکہ میں رہنے لگے اس دور میں یہ قانون تھا کہ جو بھی بہار سے آ کر مکہ میں رہنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ مقامی زمان میں سے یعنی وہاں کے کسی بھی رہنے والے میں سے کسی بھی ایک کو اپنا حلیف بنا دی تاکہ اس کی کفالت میسر آسکے اور وہاں آسانی سے گزر بسر کیا جا سکے حلیف کس کو کہتے ہیں حلیف کہتے ہیں جگری دوست جو ہوتا ہے یا قسم اٹھانے کو حلق سے بنائے حلیف قسم اٹھاتے تھے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتے تھے ایک تیر قمان سے ہوتی تھی وہ قسم یعنی آپس میں ایک دوسرے کی طرف قسم اٹھاتے تھے اور جتنا فاصلہ رہتا تھا اور وعدہ کرتے تھے اور حلیف بنتے تھے یعنی ہم جو ہے ہر سوخ میں اور دوک میں ساتھ رہیں گے ہم جو ہے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے حلیف کی دوستی جو مانی جاتی تھی وہ بہت پکی دوستی مانی جاتی تھی یعنی اس دوستی کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا اتنی پکی دوستی مانی جاتی تھی پھر ان کا دشمن اس کا دشمن ہوتا تھا ایک قبیلے کا پھر اس کا دوست حلیف کا دوست ہوتا تھا اور اگر بھار سے آنے والا کسی کو حلیف بناتا تھا اگر وہ کوئی غلط غام کرتا تھا تو پھر حلیف کی ذمہ داری ہوتی تھی ساری یا ان پر کوئی مسئبت آ جائے تو حلیف دیکھتا تھا جو بھی پریشانی آ جائے تو حلیف کا وہاں ایک قانون تھا کہ بنانا پڑتا تھا تو حضرت حارس نے اپنا حلیف کس کو بنایا حضرت حارس نے سوری امہ رومان کے حزبن نے حارس نے اپنا حلیف بنایا حضرت ابو بقر کو اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے کا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی ان کی بیست سے پہلے کا ہے تو حارس کے خاندان کو مکہ موسمہ میں ریایش اختیار کیے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ امہ رومان کا رفیق حیات جس پر وہ بھروسہ کیے ہوئے تھی زندگی بسر کر رہی تھی وہ دنیا فانی سے پوچھ کر گئے یعنی وہ اس دنیا سے چلے گئے یعنی ان کا انتقال ہو گیا ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی پھر جزیرت العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی شخص وفات پا جاتا تھا تو اس کی بیوہ شادی کرنے میں اس کی بیوہ کی جلدی کی جاتی تھی یعنی جو ویڈو ہوتی تھی ان کی بیوہ ہوتی تھی ان کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی تھی دیکھیں یہ عرب کا کتنا اچھا رواج تھا یہ کیونکہ جب اسلام آیا تو اسلام نے جو رواج تھے ان کو ویسے ہی رکھا صرف جو برائیاں تھی بس وہ نکالی یعنی اسلام جب آیا تو اسلام نے اصلاحہ کی تھی جو برائیاں تھی وہ نکالی اور جو بات اچھی تھی وہ اسلام کے اندر رہی تو عرب میں یہ اچھی بات تھی کہ بیڈو کی شادی کرنے میں یعنی بیوہ کی شادی کرنے میں بہت جلدی کی جاتی تھی اور جلدی کیوں کی جاتی تھی یہ طرز عمل مرنے والے کی عزت اور تقریم کے پیش نظر اختیار کیا جاتا تھا یعنی مرنے والے کی عزت میں کہ اس کی عزت رکھی جائے یہ اس کی عزت ہے اور اس کی عزت افضائی ہوتی تھی اس لئے اس کو جلدی سے اس کا نکاح ہو جاتا تھا اور اس طرح میت کے خاندان کو سہارا مل جاتا تھا اور بیوہ کی زندگی پھر سے امن والی ہو جاتی تھی ہے نا لیکن لیکن ہمارے ہامیں کیا رواج ہے ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ بیوہ کی کیا ہم تو ہمارے ہاں تو کچھ گھر اور کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ کواری جو ہوتی ہیں کواری لوڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی بھی شادی جانبûچ کر ڈیلے کی جاتی ہے ٹھیکے یعنی جانبوچ کر ایک تو ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نیجلے ایک ہوتا ہے جانبوچ کر ڈیلے کرنا کہ کہ نہیں وہ musimy بچچے بچے ہیں بچے ہیں کر کر کے ایسی پوری عمر نکل جاتی ہے وہ بچے بڑے نہیں ہوگا تو اب مکہ میں یہ تھا کہ جو مر جاتا تھا اس کی وائف کی جلدی شادی کی جاتی تھی وہ یہ کیوں کیا جاتا تھا اس کی عزت میں یہ کام کیا جاتا تھا تاکہ بیوہ کی زندگی بھی امن اور بسر آسانی سے یعنی خوشحالی سے اور امن کے ساتھ اس کی زندگی جو ہے وہ بسر بسر ہو سکے اور اسی معاشرتی رواج کے مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر نے امہ رومان کے ساتھ شادی کر لی کس نے شادی کری پھر حضرت ابو بکر نے کیونکہ حضرت ابو بکر ان کے کون تھے حلیب تھے پھر ان سے ان کا نکاح ہو گیا اور اس شادی کے نتیجے میں عبد الرحمن اور حضرت آئیشہ یعنی سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پیدا ہوئی اس طرح ان کا نکاح ہوا پھر حضرت آئیشہ پیدا ہوئی حضرت ابو بکر سے دو بچے تھے ہوں حضرت آئیشہ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاضل ہوا دیکھیں امہ رومان کا مسلمان ہونا اب یہ مسلمان کیسے ہوئی تو امہ رومان نے اپنے بیٹے تو فیل بن حارس کے ساتھ حضرت ابو بکر کے گھر میں سعادت فیاضی امن سخ چین اور خوشحالی کی زندگی بسر کی یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ وہ آرام سے سکون سے اور خوشحالی کے ساتھ وہ رہنے لگی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے دل میں آسمانی نور کی جھلک پیدا ہوئی ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے امہ رومان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا دعوت اور ارشاد کے میدان میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون میری ذمہ داری ہے یعنی میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا اور مطلب ان کے ساتھ میں چلوں گا اور یہ میری ذمہ داری ہے اور لوگوں تک آف صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا فریضہ بھی میں سر انجام دیتا ہوں یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی پیغام ہے وہ بھی میں کروں گا یہ فریضہ بھی میں ادا کروں گا اور نئے دین کے احکامات کی وضاحت کرنے کی بھی سعادت حاصل کرتا ہوں یعنی اپنے رول بتا دیا انہوں نے کہ یہ سب مجھے کرنا ہے یہ بھی مجھے کرنا ہے کہ مجھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے نئے دین کو جاننا ہے اور اس کے جو احکام ہیں اس کو آگے بڑھانا ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے اپنا سارا انہوں نے رول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جب آپ حضرت ابو بکر کیونکہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا تھا پھر حضرت ابو بکر نے یہ محسوس کیا کہ دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائیں کیونکہ رشتہ داروں میں اعتماد کی فضا زیادہ ہوتی ہے یہ تو سب سے پہتا ہے نا حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے وہ اپنے دوستوں میں جب وہ اسلام لے کر رہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے پریبی دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور اپنی بیوی کو بھی دعوت دی تو ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے سب سے پہلے جو بھی آتا تھا یا جو بھی رشتہ دار تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے حضرت ابو بکر پھر حضرت ابو بکر نے حضرت ابو بکر نے امہ رومان کو اپنی نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی اور انہوں نے فوری طور پر اسے قبول کر لیا یعنی امہ رومان نے یہ نہیں کہا کہ میں دعوت کیوں قبول کروں یا انہوں نے بحث نہیں کی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ حضرت ابو بکر نے جو بھی ان کو بتایا آ کر اور سیدہ رومان نے وہ قبول کر لیا اسے یعنی دعوت کو قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سادت حاصل کی یعنی اسلام میں داخل ہو گئے لیکن سیدہ ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی امہ رومان سے کہا کہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کا سیغہ راز اس کو راز رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں کیونکہ ابھی جو ہے شروع میں جو جو مسلمان ہو رہے تھے وہ راز رکھ رہے تھے اس کو شروع میں اس کو ایک دم ایکسپوز کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا یہ حکمت تھی یہ صورتحال اس وقت تک رہے جب تک رب العالمین سازگار ماحول نہ پیدا کر دی یعنی تب تک ہمیں اسلام کو چھپانا ہے تو ان کی بیوی نے بھی ان کا ساتھ دیا ایسے ہی وہ کرتی رہی جیسے حضرت ابو بکر نے ان سے کہا تھا پھر حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رومان کے اسلام قبول کرنے کا بتایا تو آپ بہت زیادہ خوش ہو گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کیونکہ وہ بھی ایمان لے کر آ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آمد و رفت رہتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس کے گھر جاتے تھے حضرت ابو بکر کے گھر جایا کرتے تھے کیونکہ یہ گھر آپ کے لئے دوسرے گھروں کی نسبت زیادہ محفوظ اور معمون تھا کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی تھی زیادہ محفوظ تھا یہ اور سیکرٹ رکھتے تھے حضرت ابو بکر جگری دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے پہلے سے ہی دوست تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اچھا جب ام رومان بھی اسلام لے کر آگئی تب بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ بیوی کا اسلام لانا شوہر کا اسلام لانا دونوں کا ضروری تھا کیونکہ اس گھر میں اب اس گھر سے اب اسلام کو پھیلنا تھا اس گھر سے اسلام کی روشنی نکلنی تھی اس گھر میں کئی سیکریٹس ہونے تھے کئی رازدار وہ گھر بننے والا تھا اور پھر اس میں بیوی کا اور شوہر کا دونوں کا اسلام قبول کرنا ضروری تھا دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دینا ضروری تھا اگر کوئی ایک ساتھ نہ دیتا مانے لو بیوی بھی ساتھ نہ دیتی تو پھر وہاں سے راز جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتے لیکن حضرت رومان جب اسلام لائیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے آف صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی وفور اور شوق سے خوش آمدید کہتے یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے دونوں ویلکم کرتے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یعنی جب آف صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو گھر میں بہار آ جاتی پیزائے جھومنے لگتی گھر کے آنگن میں مسررت اور شادمانی کا ماحول ہوتا یعنی گھر جو ہے وہ خوشحال ہو جاتا تھا جب بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر انٹری کرتے تھے یعنی بہت خوشحال ماحول ہوتا تھا اسی طرح امی رومان کا گھر اس عیدبار سے بڑا بابرکت ثابت ہوا کہ اس میں سب سے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی اور اسلام کا جھنڈا لہرائیا بلکہ یہ گھر ایسا روشندان بنا جس سے اسلام کی دعوت انوار ہو کر کھلنے لگے یعنی نور اسلام کا نور اس گھر سے پھیلنے لگے ایسا وہ گھر ثابت ہوا ٹھیک ہے تو یہ تو تھا ان کا اسلام لانا کہ حضرت رومان جب اسلام لائیں تو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ویلکم کرتی تھی اپنے شہر کا ساتھ دیتی تھی اور جو بھی یعنی حضرت ابو بکر کند سے کندہ ملا کر وہ چلیں کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا حضرت ابو بکر کا پھر ان کا دیکھیں ازواجی ذمہ داری کیا تھی ان کی یعنی ایک شادی شدہ زندگی میں ان کا رول کیسا تھا سیدہ امی رومان رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے خاوند کی بہترین معاون ثابت ہوئیں یعنی وہ جو ہیں ایک بہترین رول موڈل بھی ثابت ہوئیں اور اپنے خاوند کا ساتھ دیتی تھی ہر موقع پر حضرت ابو بکر کا ساتھ دیتی اور حضرت ابو بکر اپنی بیوی کے لیے بہترین رفیق حیات ثابت ہوئے اور حضرت ابو بکر کا بھی ان کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے ایک دوسرے کے وعدوں پر ایک دوسرے سے وعدے کورے کرتے تھے ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ سادن مند کون ہو سکتا ہے جس کے گھر میں عالی و رافے بہترین و برتر رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آتے ہیں یعنی آپ ذرا سوچیں نا اگر ہم بھی سوچیں کہ ہماری گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کیسا لگے گا گھر والوں کو اور کتنا خوش قسمت مانے گا وہ انسان اپنے آپ کو تو ویسے ہی رکھ کر سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑتے ہیں ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے ہیں جن کے گھر اللہ سبحانہ وتعالی کا بہترین اور برتر فرشتہ وحی لے کر آتا ہو کیونکہ وحی تو کہیں بھی آ جاتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہیں کسی بھی جگہ تو حضرت ابو بکر کے گھر میں ہوتے تھے تب بھی وحی نازل ہو جاتی تھی حضرت امی رومان اللہ کے قلمے کی سر بلندی کے لیے بلا تاخیر کمر بستہ ہو جاتی یعنی جو بھی حکوم آتا فوراں اس حکوم کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتی اور اس کے لیے ذاتی جد و جہد کے ساتھ بے دریگ مال اور دولت بھی خرج کر دی یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف وہ محنت کرتی یا صرف وہ ساتھ دیتی بلکہ مال اور دولت بھی خرج کرتی تھی اب جرہ یہ دیکھیں جیسے ایک جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جنگ کی تیاری کرنی ہے مال لے کر آو تو حضرت ابو بکر کیا لے کر آئے تھے یاد ہے آپ کو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ گھر کا سارا مال لے کر آئے تھے یعنی گھر کے اندر انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا تو کیا یہ بیوی کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے یہ بیوی کی اجازت کے بغیر possible ہی نہیں ہے کہ اگر بیوی رکھنا چاہے ہو سکتا ہے ابو بکر اٹھاتے اور ہو سکتا ہے وہ چھپاتی لیکن انہوں نے بھی شوہر کا ساتھ دیا ہو سکتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر جب اکھٹا کر رہے تھے مال تو ضرور ان کی بیوی نے بھی ان کا ساتھ دیا ہوگا تو وہ بھی خرج کرتی تھی بہت زیادہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کو حوصلہ دیتی اور اس کام پر امادہ کرتی کہ وہ ان کو کمزور ناتوا غلاموں کو خرید کر ازاد کریں جنہیں اسلام بھی خرج کرتے تھے غلام آزاد کرتے تھے لیکن ان کی بیوی بھی کہتی تھی امہ رومان بھی کہتی تھی کہ جو اسلام لے کر آگئے ہیں غلام اور جن کو اسلام لانے کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے آپ ان کو آزاد کریں آپ ان کو آزاد کریں یعنی وہ وہ کہتی تھی حضرت ابو بکر سے تو پھر کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر ہر قائدے غلام آزاد کرتے تھے نا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آلہ کلیمہ اللہ کے لیے اپنی بیوی کے جانب سے حوصلہ افضائی اور تاون کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس طرز عمل کو ہر خوبی پر ترجیح دیتے یعنی جب حضرت ابو بکر یہ دیکھتے نا کہ میری بیوی ساتھ دے رہی ہیں اور ہر جگہ ساتھ دے رہی ہیں تو حضرت ابو بکر اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتے اور ان کی خوبی کو ترجیح دیتے یعنی خوش قسمت سمجھتے کہ مجھے ایسی وائف ملی ہیں یا ایسی ساتھی ملی ہیں جو اسلام کو پھیلانے میں میری مدد کر رہی ہیں تو دیکھیں کہ ہسٹری میں کیسے کیسی مائے رہی ہیں جنہوں نے کس قدر ساتھ دیا ہے اور آج کے ٹائم پہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری ہسٹری کیسی رہی ہے اور ہم کتنی مہنس سے ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے کتنی قربانیاں کر کے پہنچا ہے اور ہم اس کو بیٹھے بیٹھے ضائع کر دیتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے ہماری نمازیں بھی نمازوں سے ہم غافل قرآن سے ہم غافل ہم دیکھ نہیں رہے کہ ہم کی طرف جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور ہماری ہسٹری میں ہماری رول موڈلز جو ہونی چاہیے انہوں نے کیا کیا ہے کس قدر محنتیں کی ہیں کس قدر قربانیاں کی ہیں حضرت امی رومان کو اس بات کا احساس تھا کہ اسلام نے اس پر گھر کے اندر اور بہار ازدواجی ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے یعنی انہیں پتا تھا کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے گھر کے اندر اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خوابند کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر پوری توجہ دے تو حضرت امی رومان تعلیم اور تربیت پر پوری توجہ دے دیتی ہماری تعلیم کہاں تک سمیت رہ گئی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری تعلیم صرف اور صرف اسکول کی تعلیم تک سمیت رہ گئی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسکول کی تعلیم یا تربیت ضروری نہیں ہے وہ تو ہے ضروری سروائیف کرنے کے لیے ضروری ہے جب ہمیں یہاں رہنا ہے دنیا میں لیکن آخرت کا بھی تو سوچنا ہے نا ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو اپنے دنیا دینا چاہتے ہیں لیکن آخرت سے ہم بلکل غافل کر دیتے ہیں ان کی آخرت بلکل سپوائل اور برباد کر دیتے ہیں ہم کتنے خودگرد ہو گئے ہیں میں یہ دیکھتی ہوں ہم کتنے سیلپیش ہیں ہم کتنے خودگرد ہیں کہ اپنے بچوں کی پروریش ایسے کرتے ہیں کہ ان کو صرف دنیا کا بنا دیتے ہیں بیسیکلی ہم ان کو جہنم کے لیے تیار کر دیں صرف دنیا میں ایش و عشرت مل جائے ان کے روم میں ایسی لگ جائے اچھے سے اچھے اکالیجز میں پڑھا دو اچھے سے اچھے کپڑے دلا دو اچھے سے اچھا کھانا کھلا دو گوڈ مینر سکھا دو دنیا میں رہنے کے ایٹیکیٹ سکھا دو بس ہمارا رول تو یہی کہ یہ تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ والی پروریش مین بات ہے تربیت کرنا اسلام کے اکارڈن قرآن کے اکارڈن صحابیات نے یہ کیا ہے صحابیات نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں طرف توجہ دیئے ہم صرف ایک طرف توجہ دیتے ہیں دوسری طرف بلکل سائٹ دوسری سائٹ کو اگنور کر دیتے ہیں بہت ایکسٹرین پر ہو جاتے ہیں یا تو دنیا کی طرف یا پھر دین کی طرف جبکہ دونوں کو بیلنس کر کے چلیں تو انہوں نے بھی ان کو پتا تھا انہوں نے بھی یہی کیا کہ وہ اپنے خاون کی ضروریات کا خیال رکھتی اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر پوری توجہ دیتے ہیں یہ کیسی دلچفت صورتحالے کی گھر میں ایک طرح تازہ کلی پرورش پا رہی ہیں کون پا رہی ہیں حضرت عائشہ اور ان کو یعنی ان کو حضرت عائشہ کی ماں کہہ کر بلایا جاتا ہے یعنی حضرت عائشہ کی وجہ سے ان کو یاد کہہ جاتا ہے ہوتا ہے نا کچھ ماں باپ کی وجہ سے بچے جانے جاتے ہیں اور کچھ بچوں کی وجہ سے ماں باپ جانے جاتے ہیں لیکن یہ حضرت عائشہ کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں لیکن یہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ان کے نام سے تو اس گھر میں حضرت عائشہ پرورش پا رہی تھی اور ان کی پرورش یہ کر رہی تھی جس سے آگے پوری دنیا کو مہکنا تھا گھر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خوابند حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دشمن اسلام کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر ان پر ان کو دلاسہ دیتی یعنی اگر کوئی تکلیف ملتی کیونکہ شروع شروع میں تو بہت ہی تکلیفیں آئی ہیں لوگوں کے اوپر تو وہ دلاسہ دیتی تھی اس تکلیف میں بھی کہ صبر کیجئے دلاسہ دیتی تھی اور ان کے حوصلے بڑھاتی تاکہ ظالموں اور شر پسندوں کی ریشہ دانوں کا دل جمی سے مقابلہ کیا جا سکتے یعنی ان کو انکریج کرتی اور ان کو آگے بڑھانے کی ترگیب کرتی تاکہ ظالموں کا خاتمہ کیا جاسے یعنی جھکنے کے لئے نہیں کہتی تھی بلکہ اور آگے بڑھاتی تھی حوصلہ دیتی تھی اور دشمن کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی تھی اس پر بھی وہ برداشت بہت برداشت کرتی تھی اب دیکھیں کہ حبیبِ قبریہ کے ساتھ رشتے داری یعنی آنکھ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے داری سیدہ اپنا خوش ڈامن بنانے کی دلی رقوت رکھتے ہیں اور آپ اس کی اکلوتی و لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ کے ساتھ رشتہ اتوجاز میں منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی ان کو یہ جانت کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرت عائشہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور یہ نکاح کس کی طرف سے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ ہے نا آپ کو کہ آپ کو خواب میں حضرت عائشہ دکھائی گئی تھی کپڑے میں لپیٹ کر ان کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر وہ دکھائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کو یہ جانت کر بڑی خوش ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دماد بنیں گے تو یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ اے خاندانے ابو بکر اس سے بڑھ کر پھر اور بڑھ کر تم پر اور کونسی ناظر ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر فضل اور شرف کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں کیا عزاز مل سکتا ہے کہ تمہیں یہ شرف مل رہا ہے کہ رب العزت نے سات آسمانوں کے اوپر سے یہ حکم دیا اس نے اپنے سفیر حضرت جبریل علیہ وسلم کو وحی دے کر بھیجا کہ اپنے رسول کو اس بابرکت شادیگی اقتلا دیں بہت بڑا عزاز تھا یہ حضرت ابو بکر اور ان کے خاندان والوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننا اے امی رومان ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے لئے اور تمہارے جلیل و قدر خاندان کے لئے اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہو سکتی ہے پھر یہ دیکھیں مدینہ کی طرف ہجرت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ حضرت ابو بکر کو بتانے کے لئے گھر تشریف لائے انہوں نے آپ کے ساتھ سفر حجرت پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ آپ میرے ساتھ چلیں گے اس کو حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو حضرت ابو بکر نے ارس کیا کہ میں نے اس مقصد کے لئے دو ہونٹنیاں تیار کیوئی ہیں ان میں سے ایک آپ قبول کر لیجئے آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہر چیز ہمیں فری میں مل جائے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے لئے محنت تو کر رہے ہیں ہم اپنی سکل تو لگا رہے ہیں ہم محنت تو کر رہے ہیں دولت کو یہ اور خرچ کر دے گا لیکن یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت بھی خرچ کرتے اور محنت بھی وہ اونٹنیاں تیار کر رہے ہیں جبکہ ان کو پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پتانی میں ہجرت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا لیکن اونٹنیاں تیار کر لیں اس امید کے ساتھ کی ہو سکتا ہے چلوں کہیں نیکی کا موقع نہ گوا دوں تو ہم کیا سوچتے ہیں ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے اس کو پڑھ کر مجھے جو یہ سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں پتانی ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا تب کے تب دیکھ لیں گے ابھی اسے تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے یا جب جائیں گے تب دیکھ لیں گے ابھی اسے تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے اور حضرت ابو بکر کا کیا تھا حضرت ابو بکر کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں آپ سے ہم کے ساتھ ہجرت کے لئے جاؤں گا ہجرت آپ کے ساتھ کروں گا یا نہیں کروں گا لیکن انہوں نے پہلے سے اس نیت کے ساتھ اونٹنیا پالنا شروع کر دیں بہت پہلے سے اور پھر یہ دیکھیں پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں نیت کر لینی چاہیے اگر وہ کام نہیں بھی ہوا نیت کا تو سواب مل گیا نا اگر نہیں بھی ہوتا ان کو نیت کا تو سواب ملتا لیکن دیکھیں ہو گیا اور جب ہم اس کام کو کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اور سواب ملتا ہے سواب ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردہ سیدنا علی بن عبدالطالب رضی اللہ عنہوں کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کی رات آپ کے بستر پر سو جائیں اور صبح ہوتے ہی جن کی امانتیں میرے پاس جمع ہیں وہ ان کے سپرد کر کے ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمہ اور آپ کی دونوں بیٹیاں سیدہ ام فلسم اور سیدہ فاطمہ زہرہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ مرورہ پہنچ جائیں رہا ابو بکر صدیق کا خاندان ام رومان اور حضرت عائشہ تو وہ عبداللہ بن ابو بکر کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوگا اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور کرم کے ساتھ ہجرت کا سفر تمام ہوا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کی ریائش کے لیے ہجرے تعمیر کرنے کا حکم دیا یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو کیا کہا ہجرے تیار کیے جائیں یعنی اپنی وائفز کے لیے ہجرے بنوائیں کمرے بنوائیں اور حضرت امہ رومان نے ہجرت کے بعد جب مدینہ مرورہ میں ریائش اکتیار کر لی تو ان کے ذہن میں یادوں کی بابرکت یعنی ان کے ذہن میں یادیں آنا شروع ہو گئیں کہ کس طرح وہ یہاں پر آئی تھی کس طرح رہی تھی اور کس طرح ان کے شوہر کا بھی انتقال ہوا تھا ان کے خیال میں پہلے خاوند کی رفاقت ان کے ساتھ مکہ کی طرف آنا وہاں پر ٹرانسفر ہونا پھر خاوند کا انتقال پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ رشتے میں ہونا یہ سب کچھ ان کو یاد آنے لگا کا فطری بات ہے جب ہم ایک جگہ سے اٹیشمنٹ ہو جاتا ہے تو ایک جگہ سے جب جاتے ہیں تو واپس ایک جگہ جائیں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتے ہیں اب دیکھیں کی اب یہ دیکھیں کی سب سے بڑھ کر جو تھا سیدہ آئیشہ پر بھوتان اس کے بارے میں سب واقف ہیں جب حضرت آئیشہ کے اوپر بھوتان لگایا گیا تھا جب حضرت آئیشہ کی شادی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تھی تو اس وقت ام رومان کا رویہ کیسا تھا ذرا یہ دیکھیں حضرت آئیشہ پر بھوتان لیکن سیاہ بادل اور کالی گھٹا نے سیدہ ام رومان کے صاف سترے ماحول میں اندھیرہ بکھیر دیا ان کی صاف شفاف اور پرسکون زندگی کو بیچینی کی لہروں نے گھیر دیا یعنی بیچین بہت الگ ماحول تھا اس وقت رئیس المنافق عبداللہ بن عبی ابن سلول نے بھوتان تراشی کا گھنونہ کردار ادا کیا پھر ان کا معاشرے میں خوب ڈھنڈورہ پیٹا یعنی بتا تھا نا جب آپ سے صرف ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ہوا کیا تھا حضرت آئیشہ نے اپنی ایک بہن کا ہار پہن رکھا تھا اور پھر وہ قضاء حاجت کے لئے گئے لیکن جب وہ وہاں پر گئی قضاء حاجت کے لئے تو ان کا ہار گر گیا تو وہ واپس اپنے ہار ڈھونڈنے کے لئے گئی تو اتنے میں جو کافلہ تھا وہ روانہ ہو گیا کافلہ یہ قرآن میں بھی آئے گا یہ واقعہ عفق تو واقعہ عفق کے نام سے یہ مشہور ہے تو حضرت آئیشہ جو ہیں وہ سمجھدار تھی بہت زیادہ ان کو یہ لگا کہ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لئے آئیں گے تو اسی راستے پر آئیں گے تو وہ وہاں پر لیڑ گئی اتنے میں کیونکہ ہمیشہ قبیلے کے پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ بعد میں آتا ہے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے جس کو کہ جیسے قبیلہ جب چل دیتا ہے اس کے بعد وہ چلتا ہے تاکہ کسی کا کوئی سمان رہ گیا ہو یا کوئی چھوٹ گیا ہو قبیلے سے الگ رہ گیا ہو تو اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تو اسی طرح حضرت آئیشہ کے ساتھ بھی تھے تو اس رئیس المنافق نے حضرت آئیشہ پر ان کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگایا اس انسان کے ساتھ کی کہ جبکہ بینہ سوچیں سمجھیں دھندورہ پیٹنا کیونکہ حضرت آئیشہ بعد میں آئیں ان کے ساتھ تو ان کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگایا اور یہ واقعہ جو تھا بہت زیادہ مشہور ہوا یہ واقعہ بہت زیادہ پھیلا لوگوں کے بیچ میں اور جس کی اقتلاح خود حضرت آئیشہ تو نہیں ہوتی تھی تو جب یہ واقعہ عفق پیش آیا تو حضرت رومان اور لوگ جو ہے ڈندورہ پیٹ رہے تھے باتیں بن رہی تھی تو حضرت امی رومان نے جب لوگوں کو بےہودہ باتوں میں مشغول دیکھا یعنی یہ دیکھا کہ میری بیٹی کے اوپر ان کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے تو شدید صدمے کی وجہ سے مدھوش ہو کر زمین پر گر پڑی لیکن اللہ تعالیٰ پر پخت ایمان نے کیونکہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا انہیں صبر کا دامن تھامنے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے پر امادہ کیا یعنی واپس پھر وہ ہوش انہوں نے اپنے سمع لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرانے لگی یعنی دعا کس سے کری اللہ تعالیٰ سے دعا کری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر گر گرانے لگی کہ وہ اپنے فضل اور کرم سے حضرت ابو بکر کے خاندان کو اس غم سے نجات دیں ان کا رول دیکھیں نہ تو انہوں نے حضرت عائشہ کو ملامت کری نہ حضرت عائشہ سے پوچھا نہ ان کو ان کے بارے میں شک میں پڑھی وہ بلکہ ان کا صبر دیکھیں کہ یہ صبر تو ہوتا ہی نہیں ہے لوگوں میں حضرت رومان میں یہ صبر تھا پتہ نہیں عام لوگوں میں ایسا صبر ہے بھی یا نہیں ہم جیسوں میں ہے بھی یا نہیں کہ کم سے کم میں اتنا تو پوچھتے ہیں کہ اچھا ایسے ایسی باتیں ہو رہی ہے بتاؤ سچا ہی کیا ہے یا بتاؤ سچ کیا ہے تمہارے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا ان کا بہت بڑا رول ہے یہاں پر حالکہ بے ہوش ہو کر گر گئی اس واقعے کو سن کر لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی اور گر گرانے لگی کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے خاندان کو اس مصیبت سے نجات دے دے بلا شبہ وہ قادرِ مطلق اور حامی اور ناصر ہے کون اللہ تعالیٰ حضرت امی رومان نے اس صورتحال کو اپنی لادلی بیٹی سے چھپائے رکھا یہ دیکھیں ذرا اپنی لادلی بیٹی سے چھپائے رکھا ہم ہوتے ہیں تو ہم ڈاٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں تم گئی کیوں تھی تم نے ایسا کیا یہ کیوں تھا تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی ہاں مان لیا تم سچی ہو لیکن تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ سب کچھ لیکن انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا رول یہاں پر نبھایا کہ انہوں نے اس واقعے کو اپنی لادلی بیٹی سے چھپائے رکھا وہ بیٹی پر انتہائی شفیق ہونے کی وجہ سے اس بات کو بخوبی جانتی تھی کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن اللہ کی کرنی ہو کر رہتی ہے تھوڑے ہی عرصے میں یہ بات ہر طرف پھیل گئی گھر گھر باتیں ہونے لگیں امی مستحہ کے ذریعے یہ بات حضرت عائشہ کے کانوں تک پہنچ گئیں کون تھا امی مستحہ کون تھے یہ بھی ایک صحابی تھی جبکہ حضرت ابوبکر ان کو معافضہ دیتے تھے ان کو کفالت مطلب ان کو معافضہ دیتے تھے ان کی مدد کرتے تھے لیکن کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں بنانے لگے ایک سے دوسری کی زبان پر یہ باتیں پہنچنے لگیں حضرت مستحہ امی مستحہ بھی یعنی ان کی جو وائف تھی حضرت مستحہ کی وائف وہ بھی ان کے ذریعے یہ بات حضرت عائشہ کو پتا چلے حضرت عائشہ کانا جانا رہتا ہوتا ان کے گھر میں حضرت عائشہ کو پتا ہی نہیں تھا اتنی اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف تو امی مستحہ اکثر و بیشتر حضرت عائشہ سے ملنے آیا کرتی تھی یہ بےہودہ باتیں سن کر حضرت عائشہ صدقہ شدید غم میں مقتلہ ہو گئی اور اس سے حضرت عائشہ کو اس راز کا پتا چلا کہ کچھ عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو تہی کیوں اختیار کریں کیونکہ آپ جب یہ واقعہ ہوا تھا بات چاروں طرف پھیل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا تھا حضرت عائشہ کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے حال چال پوچھتے اور چلے جاتے تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیوئر میں تھوڑا سا چینج آیا تو اس کی ایک حکمت کی اس کے پیچھے جو بھی حکمت رہی ہوں گی اور جو بھی اس کے پیچھے ریزن رہا ہوگا لیکن حضرت عائشہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیہیوئر میں چینج ہے وہ کیوں آ رہا ہے جب ان کو یہ بات پتا چلی ایسے ایسے میرے اوپر بہتان لگائے جا رہے ہیں تب ان کو سمجھ میں آیا تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے تھوڑا ایسے ان کا رویہ ہو گیا پھر حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہیں آپ نے انہیں والدین کے یہاں جانے کی اجازت دے لی جب وہ ان کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ دونوں غم کی تصویر بنے بیٹے ہیں دونوں شدید غم میں ہیں یعنی ان کے ماں باب حضرت ابو بکرو اور ان کی بائی دونوں شدید غم میں ہیں انہوں نے اپنے والدین کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا روتے ہوئے ہچکی بند گئی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے پھر امہ جان سے گلاش اکوا کرتے ہوئے کہنے لگی امی جان آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھ سے یہ باتیں کیوں چھپا کر رکھی یہ مجھ پر کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے میں کیا کروں کس کو اپنا دکھڑا سناوں پھر حضرت امہ رومان نے غم زدہ لحظے میں شپپت دھرانداز اختیار کرتے ہوئے کہا دیکھیں ذرا کیا کہا حضرت امہ رومان نے میری پیاری بیٹی تم غم مت کرو جب کوئی عورت اپنے خاویند کی محبوب نظر ہوتی ہے یعنی اپنے خاویند کی پیاری ہوتی ہے اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو وہ اکثر و بیچتر اس قسم کی صورتحال سے دو چار انہیں اونا پڑتا ہے یعنی اگر کوئی اتنا قریب ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایسی آزمائشیں آتی ہیں اس کو ایسا یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے لیکن جو دل اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی آزمائش کی گھڑیوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کی لاج رکھتا ہے دیکھیں ذرا کتنا پیارا وہ دے رہی ہیں اپنی بیٹی کو دلاسہ دے رہی ہیں نہ ٹاٹھنی نہ ڈپٹھنی اب کیا ہے اب کیوں رونا دونا مچا رکھا ہے ایسے کوئی الفاظ انہوں نے نہیں بولے کچھ نہیں بولا بلکہ کیا کرا سیدھا دلاسہ دیا اور کیا کہا اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے غافل نہیں ہوتے دل اور اللہ بھی ایسے لوگوں کی لاج رکھتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالی ہو اور پھر دیکھیں کیا ہوا پھر کچھ ہی دن بعد جب ان کے اوپر یہ بہتان لگایا جارہا تھا پھر کچھ ہی دن بعد یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں مسلمانوں کے گھروں میں سے کسی مسلمان کا گھر جس میں رہنے والوں کے دل نور ایمان سے منور ہو حضرت ابو بکر کے خاندان سے بڑھ کر نہ ہوگا کیونکہ اس گھر سے ہدایت کی شوائیں تمام گھروں کی طرف پھیل رہی تھی ہدایت اس گھر سے نکل کر تمام گھروں کی طرف پھیل رہی تھی حضرت ابو بکر کے دل سے دوسرے لوگوں کے دل نور ایمان کی دولت سے فیضیاب ہوتے یعنی حضرت ابو بکر بہت لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے اور وہ قبول کرتے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کٹھن آزمائش کو تشت آزبام کرنے کا حکم دیا یعنی یہ آزمائش اب ختم ہونے والی تھی تو حضرت جبریل کو حضرت جبریل کو وہی لے کر بھیجا جس میں حضرت آئیشہ کو اس گھنوں نے انظام سے بلکل بری کیا گیا دیکھیں ذرا وہ آیتیں یہ کی یعنی پھر سور نور میں آتی ہے نا آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر بیس تک یہ آیت میں نازل ہوئی تھی پھر حضرت آئیشہ کے بارے میں کہ وہ بلکل بری و ذمہ ہیں ان کے اوپر جو یہ انظام لگایا گیا جو یہ سب جھوٹا ہے اس میں دیکھیں اس آیت میں کیا ہے جو لوگ یہ بھتان بھتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ایک کا ایک تولہ ہے اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہاری لیے خیر ہے اس میں جس نے جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے ذمہ داری کا بڑا حصہ لیا اس کو بڑا عذاب ہے جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا تو اس وقت تم نے نہ تو مومن مردوں نے نہ مومن عورتوں نے اپنے آپ سے یہ نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو بھتان ہیں وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے جبکہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اگر تم ان لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحمت اور کرم نہ ہوتی تو جن باتوں میں یہ پڑ گئے ہیں ان کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوتا ذرا غور کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے موں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہتے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی کیوں نہ اسے سنتے ہی کہہ دیا کہ ہم ایسی بات اپنے زبان سے نہیں نکالتے سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان ہے بہت بڑا بہتان ہے اللہ تم کو اس سے نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہوں اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علم کا مالک اور حقیم ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے لوگوں میں پہاشی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اگر اللہ کا فضل اور رحم اور کرم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی اور اللہ بڑا شفیق ہے یعنی یہ ساری آیتیں نازل ہوئیں کس کے بارے میں حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ جو ہے ان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ میرے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں تھی تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ نے جو ہے حضرت عائشہ سے ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ جا کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ دا کریں تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جا کر شکریہ دا کروں تو اس طرح جو ہے چاروں طرف پھر خوشی کی لہر آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور ماحول پھر بہت زیادہ پھر بدل گئے پھر ان کی وفاق غزوہ ہنین کے دوران غزوہ ہنین کے دوران میں حضرت امی رومان قضاء الہی سے وفاق پا گئی آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور یہ قلیمات پڑے الہی تو جانتا ہے کہ امی رومان تیرے اور تیرے رسول کی رکا کے لئے کس قدر مسائب اور مشکلات کا شکار ہوئی پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ چیز پسند ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو جنت کی خور ہو تو وہ امی رومان آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امی رومان کے حق میں مغفرت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برخا برسائے انہیں دار المتقین میں جگہ آتا کرے اور انہیں اپنی رضا الہی سے نوازے آمین کچھ ایک آت بات ہے جو میں بتانا چاہوں گی حضرت عمان کے بارے میں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر حضرت امی رومان شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی حضرت خریدہ جب خوت ہوئی تو عثمان بن مزون کی بیوی خولہ بنت حقیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے آپ نے فرمایا کس سے کروں ارز کیا کہ آپ چاہیں تو کواری لڑکی بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے پوچھا کواری کون ہے تو کہا آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے آئیشہ پوچھا شوہر کی دیدہ کون ہے کہا سودہ بنت زمہ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور آپ کی شریعت کی پیروی کرتی ہیں تو آپ نے پھر اجازت دے دی تو پھر آپ سے زمینے کہا کہ تم ہی تذکیرہ کرو یعنی ان سے جا کر تم ہی تذکیرہ کرو جب حضرت کھولا جب ابو بکر کے گھر پہنچی تو امی رومان سے ملی تو کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں کتنی بڑی خیریت داخل کرنے والا ہے امی رومان نے پوچھا وہ کیسے تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آئیشہ کی نکاح کا پیغام دے کر بھیجائے امی رومان نے کہا ابو بکر کے آنے تک کا انتظار کرو پھر ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کا رشتہ مانگا تو امی رومان نے کہا مطیم بن عدی نے اپنے بیٹے سے آئیشہ کا رشتہ مانگا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ آنے سے پہلے کسی نے مطیم بن عدی تھا اس نے حضرت آئیشہ کا رشتہ مانگا تھا اپنے بیٹے کے لئے اور اللہ کی قسم ابو بکر نے کبھی بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی یعنی بیوی کا رول دیکھیں حضرت امی رومان کا کیا کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی اب انہوں نے ان کو بھیجا کہ وہاں پہلے بات کر کے آؤ اب ابو بکر جو ہیں مطیم بن عدی کے پاس گئے ان کے پاس ان کی بیوی بھی موجود تھی کہنے لگی اے ابن عبیق قحافہ اگر ہم نے تمہیں اپنا بیٹا یعنی حضرت ابو بکر سے پہلے ہی بات شروع کر دی کہ اگر ہم نے تمہیں اپنا بیٹا نکاح کے لیے دے دیا تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسے اپنے دین میں شامل کر لو اس کے دین سے پھیر کر اپنے دین میں شامل کر لو تو ابو بکر نے مطیم بن عدی سے پوچھا کیا تمہارا بھی یہ خیال ہے اس نے کہا ہاں تو ابو بکر نے وہاں سے نکل گئے اور واپس آ کر حضرت خولہ سے کہا جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر لے آؤ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کر آئیں اور اس طرح حضرت عائشہ کا نکاح جائے تھا پھر مہمان نوازی میں دیکھیں کہ ان کا کیا رولتا یعنی شہر کی غیر موجودگی میں عبد الرحمان بن ابو بکر کہتے ہیں یعنی ان کے بیٹے کہ ابو بکر اپنا ایک مہمان یا کوئی مہمان لے کر گھر آئے پھر آپ شام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے جب آپ واپس آئے تو میری والدہ نے کہا آج آپ اپنے مہمان کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے ابو بکر نے پوچھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا انہوں نے کہا ہم نے تو کھانا پیش کیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا یعنی کھایا ہی نہیں تو پھر حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابو بکر کو غصہ آیا حضرت ابو بکر نے کچھ کہا اور قسم کھالی کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں تو در کے مارے چھپ گیا یعنی ان کے بیٹے تو آپ نے ان کو پکارا اے بے وکوف ادھر آو مطبع ان کو ڈاٹا کدھر جا رہا ہے پھر میری والدہ نے بھی قسم کھالی کہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا مطبع ہر گھر میں ایسے چھوٹا موٹا ہوتا رہتا ہے اس کے بعد مہمانوں نے بھی قسم کھالی کہ اگر ابو بکر نے کھانا نہیں کھایا تو ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے آخر ابو بکر نے حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ تو غصہ تھا یہ شیطانی کام تھا ان کو احساس ہوا پھر کہا کہ میں نے ٹھیک نہیں کھیا پھر آپ نے کھانا منگوایا خود میمانوں کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھایا اب ان کی بیوی نے بھی کھایا کھانے میں بہت برکت ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ لگمہ اٹھاتے اور نیچے سے اور بڑھ جاتا حضرت ابو بکر نے کہا اے بنو فراس کی بہن یعنی اپنی بیوی سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کھانا تو اور بڑھ گیا انہوں نے کہا اے میری آنکھوں کے تھندک اب تو یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا مطلب جتنا میں نے پکایا تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا پھر سب نے کھایا اتنی برکت ہوئی کہ پھر وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا یعنی اینڈ اچھا تو سب اچھا ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن اینڈ اچھا تو سب اچھا لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑائیاں کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں پھر ہم جو ہے اسی لڑائی پر شروع ختم ہوتے ہیں اور پھر پتہ نہیں وہ کب تک مونٹ خراب سر میں درد اسپریس ٹینشن بہت کچھ ہوتا ہے پھر ہمارے ساتھ حضرت عائشہ کی شادی کا میں اور بتاؤں گی بس پھر اس کے بعد میں اینڈ کرتی ہوں باحیثیت ماں کا رول حضرت عائشہ کہتی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا والدین کو دین اسلام کو دین بناتا دیکھا یعنی دین پر چلنے والے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میری عمر چھ سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنی حارسہ بن خجرج کے مکان میں اترے مجھے شدید بخار تھا میرے سر کے بال گر گئے تھے کانوں تک رہ گئے تھے پھر میں چند سہلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی میری والدہ امی رومان میرے پاس آئی اور زور سے آواز دی میں ان کے پاس چلی گئی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا میرا سانس بھول رہا تھا دم میں دم آیا تو انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے موں اور سر پر پھیر دیا یعنی مجھے ساپ کر دیا پھر مکان کے اندر داخل کر دیا میں نے اندر چند انساری عورتوں کو دیکھا انہوں نے کہا خیر اور برکت کے ساتھ آؤ وہ سب لینے آئی تھی یعنی وہ حضرت عائشہ کو رخصتی کے لیے آئے تھے پھر میری والدہ نے ان کے حوالے کر دیا پھر دوپیر کے بعد تاب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دودھ پیش کیا اور پھر رخصتی ہو گئے یعنی جھولے میں بیٹھے بیٹھے اتنی سادہ زندگی تھی ان لوگوں کی کہ جھولے میں بیٹھے بیٹھے پروریش ہو گئے یعنی رخصتی ہو گئے تو یہ بتانا جاری تھی کہ ان لوگوں کی اتنی سادہ زندگی تھی کہ وہ جو ہے بیٹھے بیٹھے ایک جھولے پہ بیٹھے بیٹھے ان کی جو ہے رخصتی ہو گئے پھر دیکھیں کہ وہ جو ہے بیٹی کی صحت کی بھی بہت زیادہ دبلی تھی تو شادی کے وقت جو میں بہت دبلی نظر آتی تھی تو ان کو لگا کہ میں اس کو کچھ کھلا پلا کر موٹا کر دوں تاکہ تھوڑی سی تو یہ موٹی ہو جائے تو پھر وہ ہر تدبیر افتیار کرتی ہیں تاکہ تھوڑا سا وزن حضرت عائشہ کا بڑھ جائے اور اس ورث سے انہوں نے جو ہیں ان کو پھر کھیرا اور کچھ خجور وغیرہ دیں جس سے کھا کر وہ پھر حضرت عائشہ تھوڑی سی موٹی حضرت عائشہ ان کے جو پوتے تھے پوتے پوتیاں تھے وہ بھی انہوں نے بھی بہت اسلام آگے پھیلائیا اور بہت حدیث ان سے روایت ہوئی اور بہت بڑے عالم تھے یہاں تک کہ ان کے سکڑ پوتے اور سکڑ پوتیاں بھی یعنی پوتے پوتی کے اولاد بھی اور ان کی اولاد بھی ان کی نسلوں میں ایمان قائم رہا اور لمبہ ایمان ان کی نسلوں میں رہا باخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمين